دین پر کاربند میں آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے میری حوالگی میں فرق کہا جائے گا میں نے اطعاط کو اختیار کر لیا ہے دل کی امادگی پھر میرا دل مانے گا کیسے میں گناہ کروں اس تیئے تقوی حفظ النفس عمی یقسم ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا جس سے بندہ گنے گار ہو جاتا ہے تقوی العمل بالتنزیل میں مانوں گا صرف قرآن و حدیث کو الخوف من الجلیل میں صرف دل میں خوف رکھوں گا تو اپنے رب کا خاندان کا نہیں معاشرے کا نہیں بڑے اور چھوٹے کا نہیں میرے دل میں خوف ہوگا تو صرف میرے رب کا ہوگا والقناعت بی بالقلیل مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہی میں لوں گا کیونکہ یہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے جو فیصلہ میرے بارے میں کر دیا ہے میں ادھر سے آیا ہوں ادھر سے جو فیصلہ آیا ہے وہی درست ہے جو ملا اس پہ خوش ہو جائے راضی ہو جائے تقوی و تزود اليوم الرحیل آخرت کی تیاری سوچیں آج میں پیدر چھر رہا ہوں میں پھر سائیکل پہ آیا میں پھر موٹر سائیکل پہ چڑھتا ہوں میں پھر گاڑی پہ میں پھر اس سے بڑی گاڑی پہ پھر میں جہاز پہ بھی چڑھتا ہوں کیسا وقت بھی آنے والا ہے مجھے من و مٹی کے نیچے جانا ہے مجھے وہاں سوالوں کے جواب دینے ہے مجھے وہاں سے نکلنا ہے پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے لائے جائے گا ایک ایک چیز کا مجھے جواب دینا ہے میں کیا جواب دوں گا میرے سامنے ایک ایک چیز کھل جائے گی زبان پہ مہر لگ جائے گی پاؤں بولیں گے ہاتھ بولیں گے اور انسان اس وقت کیا کر سکے گا جب زمین سارے کے سارے راز نکال دے گی اور بندہ کہے گا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا قرآن کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہو گا ہاتھوں کو زمان لگ جائے گی یہ بول کے بتائیں گے میں نے یہ یہ کیا پاؤں گوائی دیں گے یہاں یہاں یہ چل کے گیا اس چیز کی تیاری میں جب انسان کھو جائے کہ مجھے وہاں پہنچ کے جواب کیا دینا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں مجھے وہاں پہنچ کے جواب کیا دینا ہے اس کے ساتھوں کو زمان کیا دینا ہے